بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم بیک میں یوٹیوب فیملی خوش رہے ہیں آباد رہے ہیں ہیپی رہے ہیں اور ہیلڈی آج میں آپ کے لئے چیکن کی فنگر چپس لے کر آئی ہوں جو بہت ایزیلی اس کو ہم بنا سکتے ہیں چلے سٹارٹ کرتے ہیں اس کو بنانا سب سے پہلے ہم نے چیکن لے کر اس کو بھریک بھریک کٹ لینا ہے اس چیکن کو تقریباً دھو کر میں نے آدھے گھنٹے کے لیے سرکے کے پانی میں راکھ دیا تھا سرکے کے پانی میں چیکن کو ڈالنے سے چیکن بہت اچھی طرح ساف ہو جاتا ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں چیکن کو اس طرح کی کٹنگ کرنی ہے ہم نے سارے چیکن کو اسی طرح کٹنگ کر دینا ہے یہ ہماری ساری چیکن کٹنگ ہو چکی ہے چلتے ہیں نیکس ٹیپ کی طرف سب سے پہلے اس میں ٹو ٹیبل سپون سویا سوٹ ڈالیں گے ہاف ٹیبل سپون کالی میٹ پیسی ہوئی وان ٹیبل سپون نمک وان ٹیبل سپون کٹی ہوئی سرک میچ ہاف ٹیبل سپون گرم سالہ ہاف ٹیبل سپون اس میں پیسا ہوا دھنیا ڈال کر ہم نے ساری چیزوں کو اچھی طرح مکس کر دینا ہے ساری چیزوں کو اچھی طرح مکس کر کے آدھے گھنٹے کے لیے چھوڑ دیں گے اب ہم چلتے ہیں نیکس ٹیپ کی طرف وان کب میدہ لے کر اس میں ہاف ٹیبل سپون نمک اور پیسیو ہی کالی میچ ڈال کر اس کو مکس کر دیں گے مکس کرنے کے بعد ہم چکن کو لے کر اس میں میدے میں ڈالیں گے میدے کے بعد پھر اس کو ہم پانی میں ڈالیں گے پانی میں ڈالنے کے بعد پھر دوبارہ اس کو میدے میں ڈالیں گے میدے میں ڈالنے کے بعد ہاتھ کی مدد سے اچھی طرح اس کو پریس کریں گے تاکہ یہ اچھی طرح اس کی کوٹنگ ہو جائے اب ساری چکن کو سٹیپے سٹپ اسی طرح کرتے جائیں گے پہلے میدے میں پھر پانی میں پھر دوبارہ میدے میں اب ساری ایک دفعہ ہی ہم بنا کر رکھ لیں گے اب چلتے ہیں نیکس سٹیپ کی طرف اب اس کو ہم ڈیپ فرائی کریں گے آئل کو پہلے ہی گرم کا لیا تھا اس چکن فنگر کو لو فلم پر پکائیں گے اس فنگر چپس کو تقریباً سات منٹ لگتے ہیں سات منٹ میں بلکل ریڈی ہو جاتی ہے یہ ہماری چکن فنگر چپس بلکل ریڈی ہو چکی ہے اب اس کو آئل میں سے نکالیں گے جی ویورز یہ ہماری چکن فنگر چپس بلکل ریڈی ہو چکی ہے امید کرتی ہوں آج کی ریسپی آپ کو بسند آئی ہوگی اور نئے دیکھنے والے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب لائک کریں اور بیل آئیکن بٹن کو ضرور پریس کر لے تاکہ ہر آنے والی لیٹس ویڈیو کا نوٹفیکیشن آپ تک بہ آسانی پہنچ سکے خوش رہیں خوشیاں بانٹیں اس کے ساتھ ہم اجازت چاہیں گے ملتے ہیں نیکسٹ نیو ویڈیو میں اللہ حافظ